موسیقی السلام علیکم خودے پاتھ حضور نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات پہ آپ کی حال پہ اور آپ کی اصحاب پہ میں ہوں اس وقت گوادر میں اور یہ ہے گوادر کا ساحل پچھے آپ دیکھ رہے ہیں بحیرہ عرب اور اس کی یہ لہریں جو ساحل کی طرف آ رہی ہیں گوادر آج جمعہ کا روز ہے انشاءاللہ جمعہ گوادر میں پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر آگے کا شفر جاری رکھیں گے موسیقی 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 اس وقت میں گوادر بیچ پہ کھڑا ہوں یہ دکھا ہوا ہے آئی لاو گوادر اور سامنے ہوا ہے ساحل سنندر ہے یہ گوادر کا ساحل ہے گوادر شہر کو نائنٹین سکسٹی میں پاکستان نے امان سے خریدا تھا اس وقت یہ ایک چھوٹی سی بستی ہوا کرتی تھی لیکن جب سے سی پیک کا منصوبہ شروع ہوا ہے اس کے بعد سے پھر گوادر میں بہت زیادہ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس شہر پہ کافی زیادہ انویسمنٹ کی ہے پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان نے اور گورنمنٹ آف چائنہ نے اس کی وجہ سے اب شہر کافی ڈیویلپ نظر آ رہا ہے لیکن جو عمران خان صاحب کے دورے حکومت میں گوادر کو اور سی پیک کو جو ہے وہ بلکل فریز کر دیا گیا تھا عمران خان صاحب کے دورے حکومت میں سی پیک کو بلکل فریز کر دیا گیا جس کے وجہ سے یہاں پہ جتنے منصوبے تھے وہ سب کے سب بلکل فریز کردی اسلام علیکم کیا حال ہے چھک تھا کہیں اردو آتا ہے آپ کو نہیں آتا سکول جاتے ہو اچھا کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے سعید اور آپ کا اچھا 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 یہ ابھی جوادر بگ پورٹ پہ نئی کشتی بن لی ہے اس کشتی پہ کام ہو رہا ہے آج جمعے کی چھٹی ہے جس کی وجہ سے کاریگر موجود نہیں ہے ورنہ ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم کیا علیہ السلام کیا نام ہے آپ کا مجاہ دلی ماشاءاللہ تو یہ پرانی کشتی کی مرمت ہو رہی ہے یہ نہیں بن رہی ہے تو یہ کون سی لکڑی استعمال ہوتی ہے کشتی کے مختلف حصے ہیں اس میں مختلف لکڑی استعمال ہوتی ہے جو نیچے والا حصہ ہے اس میں اور لکڑی استعمال ہوتی ہے اوپر اور استعمال ہوتا ہے یہ نیچے والا کلو لگا ہوا ہے یہ شاہ لگا ہوا ہے اچھا آپ ادھر کے رہنے والے ہو یہ جو لکڑی ہے یہ کیکر کا لگا ہوا ہے یہ سخاتھا کا لگا ہوا ہے ادھر سخاتھا لگا ہوا ہے اچھا اچھا ایک بات بتائیں آپ ادھر کے رہنے والے ہو یہ فیصلہ آباد میں انہوں نے بولی تو پتا لگا ہوا ہے میں کہا ہے جیڑانا اپنے علاقے دا بندہ ہے فیصلہ آباد اپر میر اچھا ہے اپنے بندہ ہے اپنے بندہ ہے اپنے بندہ ہے لیکن فیصلہ آباد کو پتا لگا ہے اچھا تھا ڈیرے دیرہ دیرہ کون صاحب دیرہ غازی خان یا دیرہ اسماعیل خان دیرہ غازی خان اچھا استاد سریکی ہے کیا کیا نام استاد جی آپ کا حاجی شوکر صاحب تو یہ ادھر یہ سارا کشتیوں کا کھیکہ ہے آپ کا بنانے کا ہمارا ہوتا ہم بناتا ہے جو دوسرے کا نصیب میں ہوتا ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے ہر بندے وہ اللہ نے سکتے ہیں جو آپ کے نصیب میں ہوتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے جو دوسرے کا نصیب میں تو وہ جو سامنے جو کشتی ہے وہ بھی بن رہی ہے تو ایک نئی کشتی میں جو ہے وہ کتنے پیسے لگ جاتے ہیں انداد و نیک تو یہ جو لکڑی کا کام کرنے والے لوگ ہیں یہ جیادہ تر یہاں کے یہ کشتی بنانا بھی نسلوں کا ایک عارت ہے وہ خاندانی کام ہے لوگوں کے اچھا تیس سال ہو گئی تیس سال میں آپ نے تو ابھی دوائر کو ڈوائل پوٹر میں دیکھا ہوگا پہلے تو ایک چھوٹی سی بستی ہوا کرتی تھی یہ جب آپ ادھر آئے ہوگے تو اس وقت تو جو بلکل ہی چھوٹا سا ایک گاؤں تھا پہلے تو پتہ ہے وہ اماں کے پاس تھا یہ پاکستانی گورنمنٹ نے انیس سو ساکھ وہ جانتے ہیں اس پر اندازن کو اپنے کا پیسے خرچاتا ہوگا یہ سکتا ہے کہ اپنے چیزیں بڑھاتے جائیں گے یہ جو لکڑی لگا ہوا ہے یہ سستہ لکڑی ہے اچھا یہ جو لکڑی لگا ہوا ہے یہ مہنگا ہے وہ پر ابھی نائے لگا ہوا ہے یہ بہت نیم کا کام بند ہے یہ جو نائے لکڑی لگا ہوا ہے یہ مہنگا لکڑی ہے پہلے ہم لوگ لے رہے تھے چھے ہزار پت ہو رہا ہے اب یہ ہو گیا اٹھارہ ہزار پت ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے نا وہ مہنگائی نے ہر طرف ہی جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں وہ چاہے وہ کسی بھی پیشے سے ہیں کسی بھی علاقے سے ہیں سب کو انہوں نے مہنگائی نے بتاثر کیا ہے بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ لکڑی چھے ہزار پت ہو اب اٹھارہ ہزار پت ہو لازمی اگر اس کشتی کا پہلے ٹیس چالیس لاکھ روپے تھا تو ہم وہ ایک ٹوڑ پہ چلے ہیں صحیح ہے حاجی شوکر صاحب جوادر میں مجھے کشتیوں کے بارے میں تفصیلات بتا رہے تھے اور یہ تقریباً تیس سال سے جانتے ہیں کشتی سازی کا کام کر رہے ہیں انشاء اللہ ابھی ہم حاجی شوکر صاحب سے اجازت لیں کہ بڑی مہربانی کا بڑی مہربانی یہ کافی ساری کشتیاں یہاں پہ تعمیر ہو رہی ہیں یہ سامنے ہیں وہ کشتی ہے اور یہ ساری کام چل رہا ہے نئی کشتیاں بن رہی ہیں یہ بھی یہ کشتی کو سمندر میں جانے کے لئے تیار کر رہے ہیں اسلام علیکم کیا ہے بھائی جان ٹھیک تھا کو یہ بھی جال کو سیٹ کر رہے ہیں پانی میں جانے کے لئے ہاں 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 مرمت ہو رہی ہے اس کی ہاں تو یہ جب آپ سمنگ اتنے دن کے لئے جاتے ہیں ایک ہی دن کے لئے صبح جاتے ہیں شام کو آ جاتے ہیں رات کو جاتے ہیں صبح جاتے ہیں ہاں صبح جاتے ہیں ایک رات میں تقریباً کتنا مچھلی پر آ جاتا ہے ہاں یہ تو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نصیب اچھا ہو تو آدھی رات میں کام ہو جائے ایک اچھا ابھی کچھ نہیں آتا ابھی کچھ نہیں آتا ایک اچھا ہی ہے کچھ نہیں ملتا ہے اچھا ہی ہے اچھا ہی ہے اچھا ہی ہے اچھا ہی ہے نام کیا ہے آپ کا بھائی جان ہاشم ہیرہ ہاشم ہیرہ میرک ہیرہ 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 ہاشم ہیرہ تو ہیرہ یہ بچمن کا نام ہے یہ بچمن کا نام ہے امہ نے رکھا ہوگا اچھا ماں باپ کے لئے ہر بچہ ہی ہیرہ ہوتا ہے ملتا ہے ہاشم ہیرہ ہیرہ ملتا ہے اچھا یہ کچھتی آپ کا اپنا ہے اچھا شلو اللہ آپ کے رسک میں اضافہ کرے ملتا ہے اچھا ہاشم بھائی یہ جو تھکے دار ہیں جو آپ سے مچلیاں خریدتے ہیں تو کیا آپ کو آپ کی محنت کا محافظہ پورا ملتا ہے پورا اللہ کو ملتا ہے ہاں لیکن کچھ اس میں پرابلم تو ہوتی ہوں پرابلم تو یہ ایک ہی ہے مچھی کا ہے ابھی پانچ ازار مچھی آدار میں لیتا ہے اچھا لیتا ہے لینے کے ٹائم ہے نہیں لیتا ہے جو بانگرا والا مچھی ہے ان کو تین ازار ساتھ میں لیا تھا پہلے دن کیلو ابھی دن کیلو لے رہا ہے اچھا اچھا دیکھو کسنا کم میتھی آئے ڈیزل کا ریٹ تو بہت بڑھ گیا ہوئے مہنگا ہو گیا ہوئے 20 لیٹر والا ہے چہہہہہہہہہہہہہہ اور یہ ایک ڈشٹی میں کم سکم چار پانچ پلک تو آپ جاتے ہوگے اس مندر میں وہ سات چھ سات افراد بندہ نہیں ہوتے چھ سات فیملیاں ہوتے ہیں خاندان ہوتے ہیں جن کا ریز کیسے یہ مچھی رکھو اتنا ضلیل کیا ہے کہ تارہ مچھی کا ریٹ کاراپ کرتی آئے پانچ ازار والا مچھی آزار رکھے میں پاندہ سو میں آگئے ہیں مچھی صوبہ لیتے ہیں اچھا اچھا وہ ہی مچھی رات میں لیتے ہیں تو بارہ سو روپے میں نہیں تو یہاں پہ کولڈ سٹورج جہاں پہ مچھی کو فریز کرتے ہیں کون سر کولڈ سٹورج جہاں پہ مچھی کو فریز کرتے ہیں ایسے نہیں بنایا ہے ایسا سہولت ہی نہیں ہے ایسا سب اپنے آپ کے لئے اس کام کرتے ہیں نہیں تو یہ جب سی پیک شروع ہوا تھا تو اس وقت یہاں پہ کافی چیزیں بنی ہو پچھلے تین چار سال سے رکا ہوئے اس کے بارے کام ہو رہے ہیں یہ جو چینہ کا انہوں نے درو کیا تھا چینہ والوں نے چینہ والوں نے بھی ایک اچھا اس کے بعد بند ہو گیا کام اس کا بھی چل گیا پورا کتم ہو گیا ابھی کورٹ کا انتظام کر رہا ہے کورٹ کا راستہ آنے جانے کا مجھلے روگا یہ دھلی دون چاہی جاں مجھلے انشاء اللہ خیر کرے محنت کرنا تو انسان کے بس میں ہے لیکن روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی کو پھوڑی محنت پہ بھی بہت مل جاتا ہے اور کچھ لوگوں کی محنت کو اللہ کی ذات جو ہے وہ آزماتی ہے کچھ لوگوں کی محنت کو اللہ کی ذات جمع کر لیتی ہے اور وقت آنے پہ اس کو اس سے کہیں زیادہ ملتا ہے یہ جو بھائی بھائی مچھرے ہیں یہ ابھی بتا رہے تھے کہ رات کو ہم جاتے ہیں صبح واپس آتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے کبھی پوری کشتی بھر کے کشتیاں مچھلیاں ملتی ہیں کبھی کچھ بھی نہیں ملتا اور پھر بھی ہر حال میں اللہ کا شکر گزاریں گے ابھی گوادر پورٹ سے مجھے اجازت دیں بدر منیر بدر منیر کے ساتھ انشاءاللہ پھر کسی نئی جگہ پہ کسی نئی شہر میں کسی نئے علاقے میں آپ کو جس کو سیر کروائیں گے اس کو اللہ حافظ مجھے